وصحبه اجمعین اما بعد برادر انسان آج بتاریخ پندراز معدل اول چوزر ستالیس جی مطابق دس جنوری سن دو ہزار بیس عیسوی کے اس اجتماع میں جو بروز جمعہ بعد نمازے جمعہ اس اسلامی دعوی سنٹر حائل کے سیٹوٹوریہ میں مناخذ ہوتا ہے اس میں میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی تفاصیل اور اس کی تفصیل اور اس کا مانع واضح طور پر لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے اللہ والے اللہ والے کون ہیں اللہ والوں کے صفات کیا ہیں اللہ والوں کی خوبیاں کیا ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو بیان کی گئی ہیں وہ میں آپ حضرات کے خدمت میں رکھوں اللہ والوں کا مقام اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان پر لے وہ فرمایا جو اللہ کے اولیاء ہیں جو اللہ والے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے مطلب اللہ نے یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کا اوڑنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے یہاں تک کی وہ شادی بیعہ کھانا پانی جو کچھ بھی اللہ کے حکم کی فرما پرداری کرتے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں اور ان کا مرنا جینا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں ان کے صفات کیاں ان کی خوبیاں کیاں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں اور میں اس لیے اسے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اولیاء اللہ یا اولیاء اکرام یا اللہ والوں کے نام پر دھوکہ نہ کھائیں بہت سارے ایسے اللہ والے بنے پھرتے میں ہیں جو راتوں کو زناکاریاں کرتے ہیں چھوڑیاں کرتے ہیں بڑے بڑے پکڑ اور امامیں اور دھاڑیاں رکھ کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکے بھی ڈالتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے تعوید اور گنڈے پلیتے اوہد اگر بطیاں لے لے کے وہ سب ان کو اللہ والے حریفیلی چادریں اور کر کے لوگ ان کو اللہ والے گئے یا ہر قبر پر کے اوپر جس کو کمائی آپ کو بھی کمانے کا اگر اللہ نہ کرے اللہ آپ کو ہم کو سب کو حلال کھانے کی لوگی اقضاء برمائے ورنہ سر سے بہترین انکم اور سر سے آرام روزی کمانے کا ذریعہ قبر ہے کوئی بھی مٹی کا ڈھیر ہی بنا لو کوئی ضروری کسی کو دفن ہی کرو ہم اپنے کھیت کے اندر ہی کہہ دو کہ یہاں بابا مہدار ہوئے ہیں جیسے لوگوں کے اپنے بھگوان اپسٹیت ہوتے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے جیسے بابری مجید کے اندر وہ کوئی نکل گیا تو مجیدی کے اوپر آج قبضہ ہو گیا کیا نہیں قبضہ ہو گیا یہ افیون ہے یہ درکس دھرم دھرم کے نام پر لوگوں کو اللو بنانا بے عقوب بنانا ہمارے ملکوں کے اندر آسان ہے کسی کو بھی آپ اللو بنانے کسی کو بھی آپ بے عقوب بنا سکتے ہیں اللہ یکی چند ایسے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ اب آج حالت یہ ہے کہ ایسی بات نہیں بلکہ آج اللو بنانا ذرا مشکل ہو گیا کیونکہ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے کیمروں کا زمانہ ہے آج یوٹیوب پہ نقلی اور اصلی باباؤں کو لے جا کر کے آپ صرف نام لکھ دو تو ہزاروں لاکھوں پوری دنیا سے آ جائیں گے اور ایسے ایسے بابے آئیں گے نکل نکل کے ایسے ایسے سادو سند تو اب تو سب ختم ہی ہو رہا ہے یہ دھونگ دھتورے اب ختم ہو رہا ہے سادووں کے بھی سنتوں کے بھی صوفیوں کے بھی خانقاہوں کے بھی اور جو ہے جو بیٹھ بیٹھ کر کے لوگ اللو بناتے ہیں اور جوان لڑکیوں کے ساتھ ایاشیاں کرتے ہیں اور وہی نہیں بلکہ یہاں تک تو باقاعدے آشرم شالوں میں دھرم شالوں میں جو غیر مسلموں کے دھرم شالے اور آشرم شالے ہیں یہ تو ایسے ایسے سادو بھی پکڑے گئے ہیں کہ وہاں سے لنک ان کا تو بڑے بڑے منیسٹروں اور وزیروں کا ہے کہ جوان لڑکیاں یا تیم خانوں سے ہیں یا بیچاری جو کیا کہتے ہیں اپنا تھرم سیکھنے کے لئے گئیں بھلے وہ غیر مسلم ہیں ہیں نہ کسی کی بہن بیٹھیں وہ بہرار عزت ہیں ملک کی آبرو ہیں باقاعدے وزیروں کے بستر یاشی پر پہنچائی جاتی ہیں ہاں جناب علی ان کو پیسے ملتے ہیں ان کے خرچے ملتے ہیں ان کا سب کچھ ہوتا ہے اور حسین اور خوبصورت لڑکیاں تو رات کی زینت بنتی ہیں ان بڑے بڑے وزیروں بڑے بڑے مالداروں اور یاشیوں اور ایسے کیسز پکڑے گئے بلکہ دھرم کے نام پر جو مطورہ کے اندر ایک شخص پکڑا گیا پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا وہ جو ہے لوگوں کیا کہتے ہیں ان کو دھرم سکھانے کے لئے دو جوان لڑکیاں جاتی تھیں آتی تھیں ان کو دو دھائی سال سے ریپ کر رہا تھے بلتکار کر رہا تھے یعنی زینہ کر رہا تھے گھر والوں کو پتہ جلا تو پکڑ کر کے اس کو اس بابا کو سادھو کو باہر لا کر ایسے جوتیاں رہے تھے جوتے مار رہے ہیں بہر ہر جگہ ایسا معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو یہ بیان دینا یہ میرا جو میں بیان دی رہا ہوں سہروردی رفائی تیجانی نورانی شیطانی نام لقب لگا لگا کر کے جو لوگ لوگوں کو اللو بنا رہے ہیں غوث پاک قادری بن گئے چشتی بن گئے یعود اگر بتیس الگار لال پیلی حری چادر اڑ لیے مزار دکا کے مجاور بن گئے یہی ولی اللہ یہ پردہ میں فاش کرنے کے لیے حالانکہ بہت تقریلیں ہوئی ہیں ایک موضوع پر لیکن اس کے باوجود بھی بتازہ کرنا چاہیے قرآن میں اللہ والوں کی صفت اور خوبیاں کیا ہیں کون ہیں وہ اللہ والے جن کی صفت اللہ تعالی نے بیانا فرما دی ہیں لیکن میں سمجھنا ہوں کہ آپ یہ سنو گے اللہ کی قسم تو موجودہ دور کے جو بابے یا جو مر گئے جن کے حسن پتہ ہی نہیں ہم کو تو کیا مر گئے وہ شیئے تھے رامزی تھے بہری تھے خورجی تھے یا کیا تھے وہ اسماعیلی تھے یا کیا تھے اللہ بہتر جاند ہے لوگوں کو اللہ بنایا ہے وہ مر گئے پانچ پانچ سو آٹھ آٹھ سو پرس ہو گئے کس کو معلوم کی ہے کون ہے کیا نہیں لیکن ان کی کتابیں ان کی کتابیں جو ان کی طرف منصوب ہیں ان سے مرید یا ان کے چاہنے والے لگلک کر کے یہ چھاپے ہوئے ہیں کہ یہ حضرت فلاں کی کتاب ہے یہ حضرت ڈھکاں کی کتاب ہے یہ فضرت النورانی کی کتاب ہے وہ جو چھاپ چھاپ کر کے دنیا کے ولو بنا رہے ہیں ان کتابوں میں جب پڑھو اللہ کی خسم یہ لگتا ہے یہ سارے کے سارے شیعے اور رافضی تھے کیا تھے یہ سارے شیعے اور رافضی تھے اور ان کا دین ان سے کوئی تعلق نہیں تھا نام تھا بس لیکن یہ سارے رافضیت اور شیعیت پھیلانے والے لوگ تھے جو اہل السنہ والجماعہ کے ایمان اور عقیدے یہ بھی یہ بھی کوئی کلمہ ہے کہ ایک مجید پہنچا شبلی صاحب کے مولانا یہ کون لکھا ہے فوائد الفواد فوائد الفواد یہ کتاب ہے نظام الدین اولیاء دہلوی کی نظام الدین ان کے نام سے کوئی پورا محلہ ہی بسا ہوا ہے دہلی کے اندر حضرت نظام الدین ریلو ایسٹیشن بھی ہے نظام الدین ایک اسپریز بھی چلتی ہے ان کا دربار بھی ہے درگاہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء ان کو کہا جاتا ہے ان کی ایک کتاب ہے فارسی زبان میں اور اس کی اردو میں ترجمہ ہوا ہے فوائد الفواد اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شبلی ایک تھے بزرک بہت بڑے بزرک بزرے ہیں شبلی صوفی ان کے بعد ایک شخص پہنچا کوئی مرید ہونے کے لئے اس نے کہا کلمہ پڑھو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو شبلی نے کہا کہ نئی نئی ایسے نہیں ایسے نہیں میں مرید کروں گا بولے پھر تو اس نے کہا کہ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اعوذ باللہ استغفر اللہ تو اس نے کہا اعوذ باللہ استغفر اللہ آپ جو ہے آپ رسول کا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اعوذ باللہ ایسے منہوس اور ایسے مردود شخص سے میں کیسے بیعت لوں گا تو اس نے کہا جا 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 تو اس لائق ہے ہی نہیں کی تو میری بیعت وہ چلا گیا دوسرے دفعہ ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا میں مرید ہونا چاہتا ہوں حضرت تو نے کہا کلمہ پڑھو تو کہا کلمہ پڑھو وہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا نہیں ایسے نہیں تب بولے پھر کیسے تو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ شبلی رسول اللہ استغفر اللہ تو اس نے وہ ہنسنے لگا وہ ہنسنے لگا تو اس نے کہا کیوں ہنس رہے ہو کہا کہ حضور میں تو آپ کو کچھ اور سوچ کے آیا تھا مرید ہونے کے لئے اور ابھی آپ رسول اللہ پہ اٹھ کے ہوئے ہو نہیں سمجھ مطلب یہ کہ ہم تو ابھی آپ کو اللہ کے مقام پہ دیکھنا چاہ رہے تھے ہم اس لئے آئے تھے اور ابھی آپ رسول اللہ پہ اٹھ کے ہوئے ہو تو شبلی نے کہا ہاں ہاں تو ہے اس لائق کی تجھے مرید بنا لیا جائے چل تو اس کو مرید کی اسی طرح سے فوائد الفوائد میں یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ موندی چشتی اجمیری کے بارے میں کہ ایک شخص مرید ہونے کے لئے آئے تو انہوں نے کہا کلمہ پڑھو لا الہ الا مضوع اللہ کا آئیسے نہیں یہ پڑھو لا الہ الا چشتی رسول اللہ یا موندی رسول اللہ استقبرو کا ایسا آپ غور کریں یہ کتابوں میں ان کے لکھی ہوئی ہیں ہم نے نہیں کہی ہیں نعوذ باللہ ہم سے کیا لینا ہے انہوں نے اپنے پیروں کی کتابوں میں یہ نظام تین اولیاء نے بھی اپنی کتاب کے اندر ایسے واقعات لکھے ہیں سوفیوں کو سمجھے بات آئی تو اب ایسے لوگوں کے قبریں پوجی جارہی ہیں مزار و درگاہ تو خیر کسی کی بھی نہیں پوجی جائے جاہے وہ رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو ان کی بھی مزار ان کی بھی قبر نہیں پوجی جائے گی چاہے وہ صحابہ کوئی قبر اوپر پوچھنے کی کسی کی ضرورت ہے حرام ہے یہ شرک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کرے اور دعا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم اللہ تعطیٰ القبری وزن یعبد اے اللہ میرے قبر کو وصل نہ بنے دینا کی اس کی پوجا وصل کس کو کہتے ہیں ایک لفظ ہے سنم اور ایک لفظ ہے وصل سنم اور وصل میں فرق ہے سنم کہتے ہیں اسٹریچو کو سنم کہتے ہیں کس کو اسٹریچو مورتی جو بنیے بنے جاتے ہیں اس کو سنم بولتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ سنم شاعر لوگ جو ہے سنم اپنے محبوب کو سنم بولتے ہیں بے وفا سنم سنم بے وفا ہے کی نہیں تو سنم کس کو کہتے ہیں جس کی مورتی ہو جس کی شکل و صورت ہو یہ بہت بنیادی فرق ہے قرآن میں دونوں الفاظ ہیں عوثان بھی ہے عصمان بھی ہے عربوں کا ایک مزاج ہے بہت اچھا مزاج ہے تو فرق ہے یہ ہمارے یہاں بھت کہہ دیتے ہیں جو سب کو بھت کہہ دیتے ہیں بھت تو ایک لفظ ہے مورتو کا ترجمہ لیکن ہمارے یہ کہتے ہیں جس کی بھی پوجہ کی جائے وہ بھت ہے لیکن عربوں کے ہاں اس کے لئے سنم اور وسن واو سا مون وسن اس کی جمعہ عوثان ہے تو سنم کہتے ہیں اس اسٹیچو کو اس اسٹیچو کو جس کو پتھر سے مٹی سے سیمنٹ سے گارے سے جیسے بھی بنایا جائے سونے سے چانجی سے کیسے بھی خجور سے چاول سے کسے بھی بنایا جائے اس کی شکل اس کو کیا کہتے ہیں سنم اور اس کی جمعہ اسنا ٹھیک ہے اور ایک ہے وسن وسن کہتے ہیں اس کے معنی بھی بدھ لیکن وسن کہتے ہیں جس کی کوئی وسن عام لفظ ہے یعنی وسن جو ہے عام چھبی ہو نہ ہو یہ قلم ہے اگر آپ اس کی پوجہ کریں گے تو یہ وسن بغیر شکل و سورت والی چیزوں کا مٹی ہو پہاڑ ہو پیڑ ہو پودے ہو سورج ہو چاند ہو ٹھیک ہے کسی کی بھی سوائے شکلوں کے اس کی پوجہ اس کو کیا کہتے ہیں وسن اس کو کیا کہتے ہیں وسن تو اللہ کے رسول رسول سعظم کیا بنا اللہم لا تجعل خبری وسن وسن یعبد اے اللہ میری قبر کو وسن نہ بننے دینا کہ اس کی پوجہ کی جائے وسن میں کوئی شکل سورت تو خبر میں تو ہوتی خبر کی کوئی شکل سورت ہوتی آنکھ ناپ کان ہوتے بٹی کٹھی رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں کی حکومتیں رکھی کہ وہاں میں تو اب ہمارے ملکوں کی طرح یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بھی بھنگڑے ڈالے جاتے قوالیاں گاتے ناکھان آتے جیسے آج بھی موقع ملے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ہمارے ملکوں کے لوگ بہت زیادہ عاشق بننے کی کوشش کرتے ہیں چاہے ملچوں ہوں گندے ہوں ناپاک ہی رہتے ہیں انہیں وہ نواخذ وضو کا بھی پتہ نہ ہو لیکن عاشق رسول بننا اچھا لگتا ہے شرک اور پیداد کے اندر ٹوبے ہو تو اس لیے یہ موضوع سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں اولیاء اللہ کون ہیں اللہ کے دوست کون ہیں اللہ والے کون ہوتے ہیں ہر داڑھی اور ہر ٹوپی اور ہر کیا کہ اتنے کورتہ پجاما پہننے والا اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی ہر جڑھ منڈا اور پینشٹ پہننے والا اللہ کا دشمن ہو سکتا ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہم مزاج سمجھا جو داڑھی چھی لیا داڑھی کٹے مو لیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن اور جو لمبی داڑھی لگ لے بھلے وہ رات کے تاریخوں میں دن کے اجال میں لوگوں کی بہن بیٹیاں لے شرک کرے خورا بات کرے بڑے بابا ہیں یہ بڑے اللہ والے ہیں ان کو کچھ کہنا نہیں ہے تو بھو پہنچے لے بابا ہیں سمجھ بات آئی تو ایسا نہیں ہے دس بھی ہمارے ہاں گھنگرو والے بابا تھے جھاڑو والے بابا تھے وہ کمینہ موٹا مر گیا ہوگا یا زندہ اللہ بہتر جانے وہ باقا ہے کہ پیرو میں گھنگرو بانتا تھا اور جھاڑو اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور باقا ہے کہ جھاڑو بانت کر کے وہ گھاں گھاں بستی بستی اپنا چھم 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 چلتا تھا اور مرسوم مرسونڈا ہنڈسوم اور لمبا چھوڑا تھا آوزباللہ میں ہم تو چھوڑے تھے اب وہ گاؤں کے سڑکیں گلیاں ساف کرتا تھا پتہ نہیں وہ کہاں کرتا کیا تھا وہ لیکن اسے لوگ بابا بابا کہتے تھے گھروں میں جاتے تھے عورتیں باقا ہے ہاتھ پہنچ چھومتی تھیں پتہ نہیں کیا کیا چھومتی رہیں گی جی جناب یہیں سب لوگ ہوتے ہیں بدکاریاں بیٹا بیٹی دیتے ہیں بابا کے دعاوں سے بیٹا بابا کے دعاوں سے نہیں ہوتا بابا کی صحیح دوائیوں سے ہوتا ہے کون بتائے گا اپنا جرم رات کی تاریکیوں میں جو مرتقب ہوتے ہیں درگاہوں مداروں پر جناب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے شخص بیرہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے جو بہر کرمائے یہ سنیں آپ اللہ والے کون ہے قد افلح المؤمنون مومنین کامیاب ہو گئے ہیں مومنین اللہ والے کامیاب ہو گئے ہیں کون ہے اللہ والے اللہ والے نمبر اگلیوں پر گنوں سے اللہ والے کون ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو پر رکھتے ہیں خشو اور خضو خشو اور خضو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کہیں نہیں ہے یہ خشو خضو کا مطلب نہیں ہوتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلما خشو خضو کیا ہے خشو خضو یہ ہے سنت رسول صلی اللہ اللہ علیہ السلام کے مطابق نماز پڑھتے ہیں آپ کتنا بھی دھیرے دھیرے مو لٹکا کر رو نماز پڑھو نبی کی سنت کے خلاف ہے تو وہ نماز تمہارے مو پہ مار دی جائے اس کا کوئی فیادہ ہے آملت الناصبہ حلتاک حدیث الغاشیہ کیا تمہیں وہ غش کر دینے والی بہوش کر دینے والے دن کا کی خبر پہنچی ہے جانتے ہو کون سا دن ہوگا حلتاک حدیث الغاشیہ وہ بہوش کر دینے والی سب کو متوالا کر دینے والا دن تمہیں اس کی خبر آئیے کیا ہے وہ حلتاک حدیث الغاشیہ عاملت الناصبہ تسلا نارا حامیہ اللہ نے فرماو قیامت کر دین ہوگا عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے وہ عاملہ عمل کرنے والی لوگ ہوں گے خوب مہدتیں کری ہوں گے ناصبہ تھک گے ہوں گے تسلا نارا حامیہ انہیں گسیڑ کر جہنم میں بھینکے جائے کیوں وہ اس طریقے پر عمل کرتے تھے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا حلاس چاہتنا بڑا گھٹھا بنا لو چاہتنا بڑا گھٹھا بنا لو یا پورے جسم کو گھٹھا بنا لو کوئی فائدہ سو رکات پڑھ لو چاہے گیڑھ سو نہیں چاہے رات بھر یا جن بھر پڑھتے رہو چاہے ایک وضو سے ستر برس نماز پڑھ اللہ کو ایسے نمازوں ایسے عبادتوں کی ضرورت اللہ کو کن عبادتوں کی ضرورت ہے معلوم ہے اللہ کو جن عبادتوں کی ضرورت ہے اس کے لئے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا گیڑھے جاؤ فرما اقیم الصلاة واتو الزکاة واتیع الرسول نماز قائم کرو زکاة ادا کرو واتیع الرسول قرآن کریم میں صرف ایک آیت ہے یہ بس اس طرح کی کہ نماز کا ذکر ہے زکاة کا ذکر ہے اور جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہاری عبادتیں تمہاری نماز تمہاری زکاة تمہاری سارے کس کے طریقے پر ہونے چاہیے اطاعت رسول میں ہونے چاہیے یاد رکھنے زیاد واقیم الصلاة قاتز زکاة واتیع الرسول جسد کہاں کونسی سورت سورہ نور سورہ نور اور آیت نمبر غالباً پچاک کیون ہے غالباً خیر تو نماز اس طریقے پر ہونی چاہیے جس طریقے پر رسول اللہ ہر طریقہ ہر عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابلہ حرماتے تو عبداللہ بن عباد فرماتے ہیں نماز خشو خضو کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نمبر تین والذینہم عنی لغوی معرضون اللہ والے وہ ہیں جو بےہودہ باتوں سے دور رہے ہیں لا یعنی باتوں سے لا یعنی باتوں سے لا یعنی چیزوں سے کیا ہے دور رہتے ہیں لغو بیکار خالتو چیزوں میں نہیں بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہیں دور رہتے ہیں نمبر چار والذینہم لزکاة فاعلون اور اللہ والے وہ ہیں جو زکاة ان کے اوپر فرض ہے وہ زکاة وقت پر ادا کر دیتے ہیں زکاة ادا کرنے میں تاخیر اللہ کی راہ میں صدقہ زکاة خیرات سب کرتے ہیں اللہ والے وہ ہیں ٹھیک ہے ففٹی اللہ اللہ تعالی نے اللہ والوں کی ایک اور صفت بیان فرمائی ہے سورہ نور کے اندر آیت نمبر پچاس ہے یہ یہ ایک کیون ہے کہ انما تانا قول المؤمنین جب ازا دعو اللہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف اللہ والوں کو بلائی جاتا ہے مؤمنوں کو بلائی جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا تو ان کا کہنا کیا ہوتا ہے اللہ رسول کی طرف بلائی جاتا ہے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو وہ کیا کہتے ہیں اَن يَقُولُ سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی بے شک ہم اطاعت کرنے والے ہیں اور ہم سننے والے ہیں یہ آیت نمبر ففٹی ٹو ہے آیت نمبر ففٹی ٹو ہے سورہ نور آیت نمبر وہ جو میں نے پہلے حوالہ دیا وَاقِمُ السَّلَةَ وَعَاتُ وَزَّكَاةِ وَعَاتِ وَرْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ میں نے پچاس نمبر کے آیت ابھی پہلے ابھی ابھی سنا رہا ہوں میں جس میں مومنوں کی اللہ والوں کی ایک صفت یہ بھی یہ جب انہیں اللہ رسول کی بات بتائی جاتی ہے یا جھگڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا بھئی اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا تو کیا کہتے ہیں آمن سمعنا وَعَطَعَانَا ہم سن لیے ہم سمجھ گئے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائیں نہیں اللہ اس کے رسول کا فرما سنا بعد ختم دیٹھ سال سارے جھگڑے اور سارے لڑائیاں ختم ہیں وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کی اطاعت کر لے گا اور رسول کی اطاعت کر لے گا اپنے رسولوں کی اطاعت کرے وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگار بنے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تو اللہ کے اولیاء کی کئی صفات ہیں کئی خوبیاں جیسا کی میں نے شروع بتایا کہ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کم ہوگا اللہ نے فرمایا کون ہیں اللہ کے اولیاء اللذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُون اللہ کے لئے الْاولیاء وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں سچے ایمان کی والے ہوتے ہیں شرک اور خرافات اور پیداس نہیں کرتے وہ پک کے ایمان والے ہوتے ہیں اللہ پر ایمان آتے ہیں رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور وَقَانُوا يَتَّخُونَ اور پرہزگار ہوتے ہیں حرام چیزوں سے بچتے ہیں حلال چیزوں سے کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ کون ہیں اللہ والے ہیں اور سورہ نور آیت نمبر جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں وہ بتایا ہے وہ آیت نمبر آیت نمبر یہ ہے چھپن ہے آیت نمبر کیا ہے چھپن ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَاقِمُ الصَّلَاةَ وَعْتُ الزَّقَادَ وَعْتِو رَسُول نماز قائم کرتے ہیں اور رسول کی اور زکاة کی کیا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو نبی کی نبی کی اطاعت کرنا یا اللہ والوں کی صفات میں سے ہیں نبی کے طریقے پر نماز روزے حج زکاة سب کرتے ہیں اپنا دین اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے یہ نہیں کی فلانے مولوی نے بتا دیا فلانے مفتی صاحب نے بتا دیا فلانے اللہ مانے فلانے اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے تو خلاص ہم ازے تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ اللہ والوں کی صفت ہے جو زکاة ادا کرتے ہیں اور نمبر چار اللہ والوں کی صفتوں میں سے اللہ والے وہ ہیں والذینہم لفروجہم حافظون اللہ والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں غلط کاموں کے لئے انہیں استعمال نہیں کرتے الا علی ازواجہم او ماملکت ایمانہم سوائے اپنے بیویوں کے لئے انہیں استعمال کی جاتی ہیں ان کی شرمگاہیں او ماملکت ایمانہم یا باندیوں کے لئے بیویوں کے لئے یا باندیاں لوڈیاں جو جہاد فی سبیلی اللہ ہمیں پکڑ کے لائی جاتی تھیں عورتیں وہ عورتیں نہیں جو دشمن کے گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں ہیں ان کو تو عزت کے ساتھ ہوئیں وہ لوڈیاں وہ عورتیں جو لڑائی کے لئے میدان میں آتی ہیں انہیں جب غلبہ حاصل ہوتا ہے اور پکڑی جاتی ہیں تو انہیں باندی بنایا جاتا ہے تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتی ہیں وہ الگ حکم ہے تو باقاعدے پھر وہ ان کے ساتھ نکاہ ہوتا نہیں ہوتا وہ جیسے چاہیں ان کے ساتھ پیش آئیں ان کے ساتھ استعمال کریں ان کے لئے جائز ہیں تو اللہ نے فرمایا بیویاں اور بادیاں یہ دو عورتیں ہیں بھی ان کے لئے جائز ہیں بقیہ اور دوسری طریقے سے اپنے خواہشات نفس کو تسکیل دینا یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان دو کے علاوہ اگر غلق طریقے سے اپنے شہوت کو بجھایا تو وہ تجاوز کرنے والا ہے وہ حرام ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کہیں اس کو ازاد دینا پڑے گا اور اللہ والے وہ ہیں جنہیں امانتیں سے بھی جائیں چاہے جس کی امانت اور ملک کی امانت دکان کی امانت گھر کی امانت بیٹی کی امانت بہن کی امانت پروزی کی امانت کوئی بھی امانت جو بھی حق آپ کے اوپر کسی نے سوپا ہے ذمہ داری دی ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی کیا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اہد اور وعدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں اگر وعدہ کیا ہے کہ دس بجے گیارہ بجے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دو تاریخ پاند تاریخ دس تاریخ جس تاریخ کو اہد اور پیمان ہوا ہے اپنے اہد و پیمان پر قائم و دائم رہتے ہیں یہ اللہ والوں کسی بات ہے یہ نہیں کہ اہد و پیمان ہم کب آپ کو جانتے ہیں آپ امانت دیتے ہیں دس روپے کے امانت در اگر کیا کون ہے آپ انہیں جانتے ہیں دس دن کے بعد پوچھو بھول جاتے ہیں واپس نہیں کرتے دیتے نہیں خیانت کر جاتے ہیں سمجھ باتا ہے تو اللہ والے وہ ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے اہد و پیمان کی رہایت کرتے ہیں والذینہم علی صلواتہم خاشعون اللہ والے وہ ہیں جو اپنے نمازوں یحافظون والذینہم علی صلواتہم یحافظون اللہ والے وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں زائع نہیں کرتے ہیں دو وقت کی پڑے تین وقت کی غائب تین وقت بڑے فجر اور اثر غائب یا فجر اور رشا غائب نہ بلکہ اس کو باقاعدے محافظت کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اللہ والوں کے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اولائی کا جو ہے اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں بتائیں اور اس کے بعد یہ خوبیاں اور یہ صفتیں بیان ایک بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائی کا ہم الوارثون یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے وارث ہوں گے اس کے وارث ہوں گے وارث کا لفظ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہتھی ہمارے باپ دادا کی وارث تو وہی ہوتا نا اپنے باپ داداوں کا تو آپ کہاں کہ وارث تھے سب سے پہلے سب سے بڑے اقبا ہمارے کون ہیں بابا آدم اور بابا آدم کی میراز بابا آدم کہاں تھے پہلے ان کا گھر جنت میں تھا تھے وہ ان کا گھر جنت میں تھا اور جنت سے پھر ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی غلطی ہوئی نکالے گئے زمین پہ آئے تو پھر بابا کی تو جائداد ہے وہاں جنت میں اب اس کے وارث بننا ہے تو یہ خوبیاں پیدا کرو اللہ فرماتا ہے اولائکہم الوارثون یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے جو جنت الفردوس ہے اس کے وارث ہوں گے جس میں یہ ہمیشہ ہمیج رہنے نماز پڑھنے والے حفاظت کرنے والے شرمگاہوں کے بعض ہرام سے بچنے والے اہد و پیمان کی رایت کرنے والے امانتوں میں خیانت نہ کرنے والے اور یہ زنابت کاریوں سے دورا یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے وارث فردوس اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس جنت سے فردوس میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور ایک دیکھا اللہ رب عزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِحَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لَرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا الْآخِرِي ترجمہ سنیں کہ اللہ رب عزت نے اللہ والے کون ہے رحمان والے وہ ہیں اللہ والے کو اللہ ہے رحمان والے کو رحمان والے وہ ہیں رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر کیسے جلتے ہیں انکساری کے ساتھ چلتے ہیں ٹھیک ہے توازوں کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگوں سے بات کرنے لگتے ہیں اور وہ کچھ بدتمیزیاں کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامت سلام علیکم تم سلامت رہو اللہ تمہیں سلامتی ادا کرمائے ہدایت ادا کرمائے اور یہ کہہ کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں ان سے جھگڑا نہیں کرتے ان سے جھگڑا لڑائی نہیں کرتے واللذین واللذین یقولون وَإِذَا خَاتَ مَحُونَ جَهِلُونَ قَالُوا سلام اور جات جاہلوں سے خطاب مخاباتیوں سلام کر کے گزر جاتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رہتے ہیں بحث نہیں کرتے ہیں اور جاہلوں سے بحث نہیں کرنے جائے کٹھو جتی جو کر رہا ہے خام خواہ جہالت تو اسے گزر جاؤ پیار سے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہیں سلام دعا دے کر وہاں بھی دعا دو دعا دے کر گزر جاؤ ٹھیک ہے یہ اللہ والوں کی صفت ہے اللہ ربز نے فرمائے واللذین یقیتون ربهم سجدون القیام اللہ والے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزار دیتے ہیں سب سو رہے اللہ والے وہ ہیں اٹھے وضو بنائے مسلح کئی کونے میں کھڑے ہو گئے اللہ سے باتیں شروع ہو گئے ہیں قرآن لے دیئے کریں نفل نمازوں میں قرآن دیکھ کر کے پڑھنا جائے آپ قرآن لے کر کے آدھی آدھی رات پڑھیں قرآن دو رقعات چار رقعات پانچ آٹھ رقعات تو کمز کم پڑھو دو دو پارے پڑھو ایک ایک پارے پڑھو جتنی توفیق ہوتے ہیں پڑھو قرآن لے کر کے پڑھ سکتے ہیں فرض نماز کے علاقے ٹھیک ہے بہت ملے شکواہ کرتے ہیں یہ ہے جائد لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ جاؤ تو اللہ والے وہ ہیں جو راتوں کو جب لوگ سوتے ہیں تو وہ اللہ کے دربار میں قیام اور قعود میں گزار دیتے ہیں اللہ اکبر وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ اسْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَا إِنَّ عَذَابَا كَانَ غَرَامًا اور اللہ والے وہ ہیں اللہ والے وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگاہ ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور فرما دے دور ہی فرما دے کیوں اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے جس کو لگ گئی وہ آگ اور جس کو آگ چمٹ گئی یا وہ عذاب چمٹ گیا وہ جلدی نہیں چھوٹنے والا ہے اللہ اکبر اِنَّمَا سَاتْ مُسْتَقَرَّ وَمَقَامًا اور اللہ سے کہتے ہیں جہنم کتنی ہی بری جگہ ہے تھیرنے کے لیے اللہ ہمیں اس سے دور فرما دے ہمیں اس سے دور فرما دے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور اللہ والے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے وقت بھی اس راہ سے کام نہیں لیتے فضول خرچی سے کام نہیں لیتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے بخیلی بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے بلکہ دونوں کے درمیان معتدل راہ ہے اس کو وہ اپناتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی راہ میں فضول خرچی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں بھی زیادہ خرچ کرنا ہے فضول خرچی سمجھو ایک طرح سے خرچ کرتے ہیں لیکن حساب سے خرچ کرتے ہیں اگرم فقیر بھی نہیں ہو جاتے ہیں اور بخیل بھی نہیں ہو جاتے ہیں اور اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کے سوا اٹھتے بیٹھتے کسی کو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے کوئی بھی ہو نبی ہو رسول ہو شہید ہو شہادہ ہو کوئی بھی اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَمَعَمَّاہِ اِلَاهَاً آخَرَان دوسرے معبودوں کو وہ نہیں پکارتے وَلَا يَقْتُلُوا لَن نَفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ اور اللہ والے وہ ہیں جو ناحق طور پر کسی کو قتل نہیں کرتے ان کو مار دیا ان کو مار دیا ان کو شوٹ کر دیا نا اللہ والے کسی کو ناحق طور پر قتل حق ہے تو کوئی بات نہیں آپ کے گھر میں اس کے گھر میں کوئی چوری کرنے والا آگے ہیں یا قتل کرنے والا ہے قتل کر دے کوئی حر نہیں جائز ہے اس کے تمہیں مارنے کے لئے کوئی دوڑا رہا ہے پلٹ کے اگر تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے پلٹ کے مارڈ ڈالو کوئی ہے سمجھے بات آئی گی نہیں ہے اس پہ کوئی اقساس نہیں ہے نہ حق نہیں ہے یہ حق تو جو جان خرام ہے نہ حق طور پر ہے اس کو نہیں قتل کرنا چاہیے وَلَا يَزْنُونَ اور اللہ والے وہ ہیں جو زنا کا ارتخاب نہیں کرتے زنا نہیں کرتے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَا ثَامًا اور جو زنا کرے گا وہ دہرہ عذاب وہ زلت و خواری کے ساتھ جو ہے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا يَزْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دہرہ عذاب قیامت کے دن اسے دیا جائے گا وَيَخْلُدُ فِيهَ مُحَانَةِ اور اس دوزخ کے اندر وہ زلیل ہو کر گی رہے ہمیشہ جو اس طرح کی حرکت کرے گا زنا کرے گا سمجھے بات ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے یہ تمام سب پرائیاں بتنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَا عَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا سوائے ان لوگوں کے جو غلطی کر بیٹھے لیکن انہوں نے توبہ کیا اور نیک عامال کیے اللہ سے روئے گگڑائے توبہ کیا اللہ سے اور اس کے بعد نیک عمل کیا اللہ فرماتا فَأُولَائِكَ يُبَدْلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ تو اللہ تعالی ان کی گناہوں کو ان بدقاریوں کو ان خطاوں کو اللہ قیامت کے دن نیکیوں میں تبدیل فرماتے يَسَلَا عَزْلَاهُ الْرَحِيمِ یہ يُبَدْلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا رحم کرنے والا وَمَنْ تَعْوَ الْعَامِلَ صَالِحًا اور جو توبہ کرے اور عمل صالح کرے نیک عمل کرے اس کے بعد فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سچا رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ اس کے نیک یعنی اللہ تعالیٰ تو مہبان ہی ہے اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو حقیقتاً اللہ کی طرف وہ سچا رجوع کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ والے وہ ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ اَذْزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قِرَامًا اور اللہ والے وہ ہیں جو جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے نہ دیکھا نہ سنا جا کر کے کھڑے ہوگے پیسہ لے کر کے ہاں میں نے اس کو قتل کرتے لیے دیکھا ہاں صحابی ہے اس کی زمین ہے ہاں صحابی ہے اس کے باپ کی وسیق جھوٹی گواہیاں بکتے ہیں نا لو تو اللہ والے نہیں ہیں وہ شیطان والے ہیں کچھ بھی ہو جائے جھوٹی گواہی ہر جید ہر جید نہیں دیتے چاہے وہ ساتھ طرح کا دشمن کیوں نہ ہو سچ بولتے ہیں اور اسی طرح جب بےہودہ چیزوں سے ان کا گزر ہوتا ہے بےہودہ لوگوں سے یا بےہودہ چیزوں سے یا بےہودہ منظروں سے تو وہ بڑے بزرگانہ طور پر وہاں سے وہ گزر جاتے ہیں وہاں کھڑے ہوکے وہ تماشے وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں اللہ وکر اللہ فرماتا ہے اللہ والے وہ ہیں اللہ والے وہ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں اور باتیں سنائی اور بتائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں کرتے نہیں گرتے ان پر نہیں گرتے بلکہ وہ یہ دعا کرتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا یقولون ربنا حر لنا من ازواجنا وَزُلِّيَّاتِنا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اللہ والے کوئیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروتگار تو ہمیں اور ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی تھنجک بنا اتا کر ہماری آنکھوں کے یعنی انہیں نیک اور صالح بنا تاکہ ہم دیکھیں تو ہماری آنکھوں کو تھنڈک پہنچے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنا دے اے بارِ الٰہ اسی طرح سے اللہ رب عزت نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا گھر عطا کیے جائیں گے بخشے جائیں گے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ اس میں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا جس میں صبح شام ان کے لئے دعا اور سلام ہمیشہ ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی اچھی جگہ اور امدہ مقام ہے وہ بہت ہی اچھی جگہ اور امدہ مقام ہے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ میرا رب تمہاری مجرد پرواح نہیں کرتا تم تو جھٹلا چکے ہو اب عن قریب اس کی سزا تم کو چمٹ جانے والی ہے یعنی جو لوگ رب کو جھٹلاتے ہیں ان سے کہہ دو کہ تم تو اب اللہ پر جھٹلائی چکے ہو اب تمہیں اللہ کا عذاب پہنچنے والا ہے اور اب پہنچ کے ہی رہے گا عزیزان اگرامی اس پورے ان پوری آیتوں میں اللہ والوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کاش ہم ان خوبیوں کو جو ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں اللہ ہم سب کو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سب کا پرعمل کرنے والا بنائے اور اللہ ہمیں سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے یہ ہیں اللہ والوں کے صفات اور جس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں ہماری مائے بہنیں جو سن رہی ہیں یہ نہ سوچیں کہ آپ اس میں تو مردوں کا ذکرہ اور اس میں مرد عورت سب شامل ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح اور اللہ والا بنائے اپنا دوست بنائے اپنے دوستوں کے زمرے میں رکھے اپنے دوستوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہم سے جو بھول چوب ہو جائے اللہ تعالی سے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے ہماری آل اولاد کو معاف فرمائے ہماری بچوں کو معاف فرمائے ہمارے اجزاء قالب کو معاف فرمائے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائے اللہ ہم سب کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ ورہ نبینا محمد وعالی وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ